خواتین ٹانی اسلام علیکم خواتین و حضرات فوزیہ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو معلوم ہے ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کی ملاقات ایسے ستاروں سے کراتے ہیں ایسی خواتین سے کراتے ہیں جنہوں نے اپنے فن میں بہت نام کمایا بہت مشہور ہوئیں بہت پرفارم کیا اور آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئیں ہماری آج کی مہمان بہت سپیشل شخصیت ہیں انہوں نے گانے میں فن میں بہت نام پیدا کیا بہت جانی پہچانی شخصیت ہیں تو آئیے ان سے ملتے ہیں روبینا قریشی روبینا آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائیں شکریہ میں آپ کا بھی ادا کرتی ہوں اور ادارے کا بھی کہ آپ نے کہا کہ اوجل ہو گئے ہیں اوجل ہوئے نہیں ہے کر دیئے گئے ہیں تو بہرحال ہم تو وہیں پر ہیں جہاں تھے بلکل اس پر بھی بات کریں گے کہ کیسے اوجل ہو جاتے ہیں یہی بات ہے کہ فنکار خود سے اوجل نہیں ہوتا ہے اگر اس میں کوئی پوٹنشل ہے تو پھر وہ خود سے تو نہیں ہوتا ہے لیکن اگر اس کو مواقع ملتے رہیں تو ہمیشہ سامنے رہتا ہے آپ کے روبینا تھوڑا سا بتائیں گے کس طرح آپ کو گانے کا شوق ہوا کب سے آپ نے شروع کیا گانے کا شوق تو یہ کہیں کہ انبواہ نہیں لگتا ہے کیونکہ بچپن سے ہی مجھے لگتا ہے کہ میں فنکارہ ہوں گو کہ میں نے سیکھا بڑے دیر میں شادی کرنے کے بعد میں نے گانا سیکھا ہے اس سے پہلے جو میں گاتی رہی وہ ایک کہہ لینا چاہیے کہ ٹیلنٹ تھا اندر جیسے نیچرل ٹیلنٹ ہوتا ہے نیچرل ٹیلنٹ تھا انبون ٹیلنٹ تھا اور پک اپ پاور تھا جو کسی نے دھن بنا دی تو ہم نے بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اسے ادا کر دیا تو اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو بڑا نام کم آیا اللہ کا کرنہ بہت لیکن فن کی جانکار ہی نہیں تھی اس وقت ہمیں نام بہت تھا پاپولارٹی تو پھر بھی ملتی ہوگی سکول میں ظاہر ہے جو گائے یا کالیج میں گائے ہاں اسکول میں تو یہ تو ہے کہ جتنے بھی ٹیلنٹ ہوتے ہیں جائے وہ لکھنے والی ہوں بچیاں یا سپیچ کرنے والی ہوں یا کھیلنے والی ہوں یا پھر یہ پرفارمنگ آرٹ میں ہوں ڈراما بولنے والی ہوں تو میرا اللہ کا شکر ہے میں سٹیج پہ بڑا اچھا پرفارمنگ کتی سی اسکول کے اس ویل از کالیج کے تو اس کے وجہ سے مجھے بڑی پرومننس سے ملتی تھی سکول میں بھی کالیج میں بھی پھر جب ریڈیو پاکستان حیدر آباد کی بنیاد پڑی حیدر آباد میں تو پھر وہاں کے اسٹیشن ڈیریکٹر نے جو وہاں پہ تھی اس وقت تو انہوں نے سکول میں کالیجز میں لیٹرز بھیجوائے کہ آپ جو ٹیلنٹڈ لڑکیاں ان کو آڈیشن کیلئے جیسے ٹیلنٹ ہنٹ ہوتا ہے نا ٹیلنٹ ہنٹ کی طرح تو اس طرح سے ہمیں بھی ہماری پرنسپل نے بھیجوا دیا کہ آپ جائیں دیکھیں تو ہم نے تو رائٹ اوگے کہہ دیا کہ ہمیں گھر سے اجازت تو ملے گی نہیں اور سب سے بڑی بات ہے ہم پرڈا کرتے ہیں تو ہم تو جائیں گی نہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جاؤ اور ترقی کرنی ہے تم نے کچھ کرنا ہے کچھ بننا ہے تو کچھ کرو تو ہم چلے گئے اور وہاں پہ بس پہلے تو جاتے ہی اپنا نام ہی چھپا دیا مارے ڈر کے کہ نام میرا ویسے آئیشہ ہے تو وہاں سپونٹینیسلی میرے موں سے روبینا نام لکل گیا تو وہی نام چل سو چل ہو گیا کہ سب نے یہی محسوس کیا کہ یہی نام ہے اس کا اور گھر والے ہی جتے ہیں گھر سے تو خیر سواری نہیں پیدا تا اجازت ہوتی لیکن ہماری پرنسپل نے پھر ہماری امیر سے بات کی دل بھائی اس طرح سے اچھا میں نے کئی گولو کاراؤں سے یہ بات سنی ہے کہ ریڈیو میں کیونکہ چہرہ نہیں آتا تھا خالی آواز تھی تو وہ ایک طرح کیونکہ تھوڑی سی پروٹیکشن کی فیلنگ ہوتی تھی ہاں یہ ہوتی تھی لیکن کیا ہے کہ میری آواز کچھ اس تھا کیونکہ سیکھی بھی نہیں تھی بڑی کھلی آواز تھی اگر میں کوروس میں بھی گاتی تھی تو پرومیننٹی رہتی تھی اور پھر ساتھ ساتھ پر ڈراما بھی آوڈیشن ہو گئی تو ڈراما بھی کرنے لگی ریڈیو کے اوپر ریڈیو پر اردو از ویل از سندھی درام میں دونوں کرتی تھی اچھا اچھا تو اردو سندھی دونوں پروگرامز بحصہ لیتی تھی تو اس طرح سے زیادہ ویسے آپ کو سنگر کی طور پر پہچانا جاتا ہے آہاں آوڈیشن میرا فوک سنگر کے جاسے حالانکہ مجھے سندھی گانا آتا بھی نہیں تھا اچھا میں تو کوپی کرتی تھی لطا کو یا نو جہاں کو یا بھی کوئی بھی سنگر ہوتے لیکن پھر انہوں نے وہاں پہ مجھے سکھایا وہاں پہ کمپوزر تھے محمد ابراہیم محمد جمن انہوں نے پھر میرے لیے دھنے بنائیں وہی میں گاتی رہی وہی پھر شروع میں وہی آپ کے استاد بن گئے وہی بھر شروع میں جو عرفانہ کلام تھا اس کی طرف میرا بہت زیادہ رجعہ آزاد جی دولت دل روشن نفس گر آزاد جی دولت دل روشن نفس گر محفوم جو سدمایو فپت دی دے نمنا محفوم جی رگ نلو سدا آئے رگیتا آزاد جی رگ سف صدا آئے رگیتا موسیقی ممکن نا آمین تو دے آزاد جو ہم سے ممکن نا آمین تو ممکن نا آمین تو ممکن نا آزاد جو ہم سے ممکن نا آمین تو ممکن نا آمین تو آزاد جی رب سب زدہ آہد کے سامن سنڈی میں لکھ لیتی رومن اور پھر میں گا لیتی تھی چائنیز گانا تو بہت مشکل ہو گئی چائنیز نہیں لکھ لیا اپنی زبان میں تو پھر کوئی مشکل نہیں اور یاد کر لیا اور یاد کر دیا اور اسی طرح سے جب میں انڈونیشن گئی تو وہاں پہ میں نے کافی گانے سیکھ لیا وہاں پہ تو جب لاست ہمارا دینر سویکارنو صاحب پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوا تو پھر وہاں ان کو بتایا گیا کہ ایک ڈیلیگٹ ایسی ہیں جو کہ انڈونیشن گانے گا تھی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سنائیں میں کھڑی ہوگی سنانے کے لیے بہت اپیشیٹ کیا انہوں نے وہ پراندہ کی کیا بات تھی جو وہ ایسا ہوا کہ وہ میں کھڑی میں گا رہی تھی تو میری چھٹیا تھی نا تو اس میں پراندہ تھا تو انہوں نے دیکھنے حیرت سے دیکھتے یہ کیا چیز ہیں تو ہمارے جو لیڈر اف دیلیگیشن تھے انہوں نے کہا کہ اس سے فوراں کھول کے تو ان کو سووینئر کر کے پیزنٹ کر دو تو میں نے پھر ان کو پیزنٹ کر دیا ان کو فیسنیٹنگ چیز لگ رہی ہوگی تو ٹرکیش میں بھی آپ نے گانے گا ٹرکیش بھی کچھ تھوڑا سا سنائیں گی ٹرکیش کا میں آپ کو یہ بتاؤں گی ٹرکیش میں میں گاتی رہی لیکن پھر پاکستان میں جب لارکانہ میں میموریل کا افتتہ ہوا ٹرکیش تو وہاں پہ مجھے لاہور سے بلوائے گئے گراچی گئی میں تو وہاں پہ ایک آئیٹم پاکستان ترکیش دوستی کے حوالے سے ایک ترکیش گانہ لے کے بیٹھے ہوئے دے کے بھئی روینا آئیں گی تو خاص انسٹرکشنز ہیں کہ یہ وہاں پہ ترکیش گانہ گائیں گی پھر رات میں بیٹھ کے کوئی بارہ ایک بجے تک مجھے وہ گانہ یاد کرنا پڑا رگلے دن میں نے وہ لارکانہ میں جا کے گایا تو جو ٹرکیش لوگ تھے ان کا کیا ریاکشن تھا وہ تو یہ ہی سمجھے کہ یہ پرفیکٹ ہی گا رہی ہے بہت ہی کہ آپ ٹرکی سے ہیں جی پاکستانی کو پڑا میں کچھ یاد ہے تھوڑا سا ہاں میرے پاس لکھا ہے اچھے برور سے ماکا بھر ژیش 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 بر کوئی جیش برای دیواز کی اچھے در کوئی جائلے کھکا ہے پھر رکیش ژیش ژیش recipients موسیقی 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 تھا وہاں پہ اب تو پتہ نہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہے کیا نہیں لیکن وہ بڑا اچھا ایک ہوتا تھا اور مقصد یہ کہ اس کی ریکنیشن بڑی تھی آرٹسٹوں کی بڑی پہچان تھی اس وقت میں اور اتنا باعثت طریقے سے دیا جاتا تھا سب کو اور پھر ریڈیو اس وقت تھا بھی بہت عروج پہ اپنے بہت اچھے تو آپ بھی بتائیے کہ مصطفیٰ قریشی صاحب جو تھے انہوں نے فلم شادی کے بعد جوئن کی اس سے پہلے شادی سے پہلے شادی سے پہلے تو آپ کی فیملی کو تو کوئی طراز نہیں تھا اس شادی کا میں واقعہ آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ ہم تو کلیکس تھے نا پر مقصد یہ کہ ایک ساتھی ہم تقریباً ساتھی رہتا تھا سارے عبدالکریم بلوچ ہوتے تھے جو جی ایم کراچی تھے اب ریٹائر کر گئے وہ میتاب راشتی میں اور بہت سے آرٹس ہم لوگ آپس میں یعنی چند ایک آرٹس تھے جتنے پروگرام سوگر ہوتے تھے سب ملکہ ہی کرتے تھے تو میں سکول میں ٹیچ بھی کرتی تھی تو ایک دن میری کلیک نے مجھے کہا کہ وہ میں ان کے سوسر نے ان سے کہا کہ مصطفیٰ قریشی صاحب رووینہ کی بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ان سے خود بات کر لوں گی میرے تو بہت ہی اچھے جاننے والے ہیں تو میں ریڈیو پر گئی وہ لاہور سے یہ شوٹنگ کر کے لاکھوں میں ایک کی آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے فلان خاتون نے مجھے بتایا کہ آپ انٹریسٹڈ ہیں میری بہن سے شادی کرنے کا خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد میں نے پوچھا بھی آپ بتا دیں اگر ہے تو ارادہ تو کہنے لگے کہ جی اگر ارادہ ہے تو میرا آپ سے شادی کرنے کا بہن سے نہیں تو پھر بس اس طرح سے پھر آگے دیولپ ہوگی اور آپ کی فیملی بھی ہاں پھر ان کی بھی فیملی اور ہماری بھی فیملی کیونکہ ان کی فیملی بہت زیادہ اوٹھوڈکس بے تہاشا یعنی محصد بھی ان کے اپنی تو وہ ذرا تھے کہ بھئی اتنی نام والی ہے اتنا باہر مقصد موو کرتی ہیں تو یہ کس طرح سے ایجسٹ کریں گی ہماری فیملی میں تو میرا انڈرسٹینڈنگ تھی آپ اس میں اس وقت تو آپ کا بہت نام شادی سے پہلے تھا بہت نام تھا بہت پہچان تھی آپ کے اپنے تو پھر شادی کے بعد کیا ہوا شادی کے بعد تو پھر یہ ہے کہ آخر کسی ایک کو تو سیکریفائس کرنا تھا اور پھر یہ تھا کہ نیچرل بات ہے کہ جو گھر کا سربرہ ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ تو موقع آگے بڑھنے کا ہونا چاہیے نا اس کو جو مواقع مل رہے ہیں اس کے درمیان کوئی ہندرن نہیں آنا چاہیے کوئی ہندرنس ہوگی تو آگے نہیں بڑھے گا اور وہ یہ تھی کہ مجھے سارا کچھ گھر کے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا بچے گھر داری ہر چیز میں نے لے لیا کرش صاحب کو فارق کر دیا کہ جی آپ اپنا کام کریں ان کا کریئر اس وقت بالکل چڑھ رہا تھا اس وقت ان کو بھی پنجابی فلموں میں نہیں آئے تھے تو پھر کافی پنجابی پروڈیسرز ہمارے ان کو کہا کہ آپ پنجابی فلموں میں کام کریں تو انہوں نے انکار کر دیا کہ مجھے تو آتی نہیں ہے میں کیسے کروں گا تو پھر کچھ پروڈیسرز نے مجھے کانٹیک کیا کہ بھئی آپ ان کو سمجھائیں پھر میں نے کہا جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے زبان کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ ڈراما آرٹسٹ ہیں تو ڈراما آپ تو کسی بھی زبان میں ہا لیا ہے آپ نے کہا ہوگا میں نے اگر بارہ زبانوں میں گانا گا لیا ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں نے واقعی بہت سب دو ترکش میں میں نے گایا چائنہ چائنیز میں گایا انڈونیشن گایا اور پاکستانی جتنی اور پھر ایس پاکستان کی بنگلہ دیش بنگالی میں گایا سب زبانوں میں میں نے گایا اچھا یہ بتائیں کہ عورت ہمیشہ کیوں پیچھے ہٹ جاتی ہے اسی کو قربانی کیوں دینی پڑتی ہے بچے مرد تو نہیں پال سکتا نہیں پال سکتا نہیں بچے پالنا بہت بڑی بات ذمہ داری کا کام